رمضان المبارکی آمد کے پیش نظر چار منار سے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے ایمل سی مرزا رحمد بیک کے حمرہ مکہ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے جاری کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر رکن اسمبلی نے رمضان کے آغاز سے پہلے تمام کاموں کو مکمل کرنے کی ٹھیکے داروں کو ہدایت دی اس دوران انچارچ گھانسی بھزار ڈیویشن ساحل اگبر باخر علی خان محمد حنیف مجو بٹیل عبداللہ علی اور دیگر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جیسا کہ ایک دن کے بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے نقیب ملت صدر محترم جناب اسعود دین عویل صاحب کی نمائندگی کے اوپر اور ہمیشہ کی طرح مکہ مزید کے اندر جو سامنے پندال دالا جاتا ہے چونکہ رمضان مبارک کے اندر کافی لوگ عبادت کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی کافی بڑا پندال دیا جاتا ہمارے رحمت بیق صاحب ہمیشہ یہ کام کی نگرانی کرتے ہیں ابھی بھی رحمت بیق صاحب کی نگرانی میں یہ تمام کام ہو رہے ہیں لیڈیز کے لیے بھی الگ پندال دالا گیا الیکٹریکل کا جو کام ہے الیکٹریکل کا کام کے لیے بھی میر خان جو کنٹریکٹر ہیں ان سے کہا گیا اور ڈیکوریٹنگ ڈائٹنگ بھی اچھی طریقے سے لگائی جا رہی ہے اور مائک کا سسٹم بھی اس کو صحیح طریقے سے کام کروایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے ہٹ کر بھی جیسا کہ اس سے خبل ہاؤس کے کام کو نقیب ملت میں اور ہمارے تمام ابتدائی کہ ہمارے صدور و متمدین یہاں پر آ کر دیکھیں کہ وہ غلط طریقے سے کام ہو رہا تھا اچھا ہوا کہ وہ کام ہم فوراں دیکھیں اس کو صحیح طریقے سے کروایا گا اس مرتبہ بھی ہاؤس کی کلیننگ کروای گئی سم کی کلیننگ کروای گئی ماشاءاللہ صاف پانی چونکہ مکہ مزجد کے لیے ایک آج سے آٹھ دس سال پہلے ڈائریکٹ لینڈ دی گئی ہے شمشیر گن سے یہاں تک مکہ مزجد میں اس سے خبل ٹینکروں کے ذریعے پانی بھرا جاتا تھا لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر ڈائریکٹ لینڈ دی گئی ڈائریکٹ لینڈ سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ بارہ چودہ گھنٹے کے اندر پورا ہاؤس فیل ہو جاتا جانیماز جو برسہ برسے بڑے گندے جانیماز سے خراب ہو چکے تھے مسلسل نمائندگی کرنے کے بعد نقیم ملت کی نمائندگی کے بعد نئے جانیماز بچھوائے گئے ابھی ہم آکے میں ہمارے رحمت ویک اور ہمارے نمائندہ کارپرٹر سائل صاحب اور ہمارے ابتدائی کے تمام مسجد کے معنی کے لئے آئے ہم ایک مشورہ دیئے کہ جو پرانے کارٹن کے جانیماز ہیں اس کے نیچے بچھانے کی وجہ سے یہ اوپر کے جو جانیماز کارپرٹ جانیماز ڈالے گئے وہ سلپ نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی کرواے جائیں گا اور کچھ جانیماز کم ہیں وہ بھی وائدہ کہ آج یا کل تک لاکر وہ جانیماز بھی پورے مسجد کے اندرونی حصے کے اندر پورے مکمل طور پر جانیماز بچھوا دیے جائیں گے میری عوام سے عدباً گزارش ہے اور خصوص کر مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ہمارے مہتیم صاحب ہیں اور بھی جو بھی اسٹاف ہے ان کو چاہیے کہ صاف صفائی کا انتظام کرنا چاہیے ہم بلدیا کے متعلقہ عدداروں کو صفائی کے لئے ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ صبح آرلی مارننگ کارویج اٹھانے کے لئے کا انتظام کروایا جائے انشاءاللہ تعالی وہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس مسجد کے اندر کم سے کم دن بھر کے اندر تین مرتبہ گارویج اٹھانے کا انتظام کروایا جائے گا چونکہ خصوص کر افتار کے بعد ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں افتار کے بعد زیادہ گارویج جمع ہو جاتا ہے تو وہ گارویج اٹھانا بہت ضرور ہے انشاءاللہ تعالی شام میں بھی سات اٹھ بجے کے بعد سے پورا گار مکمل گارویج اٹھوا کر یہاں پر ایک پرٹیکولر الگ اسٹاف کو رکھ کر یہاں پہ صفائی کے انتظام کے لیے بھی کہا گیا ہے رقیب ملد اس سلسلے میں بھی کمیشنر سے نمائندگی کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی کام جل سے جل شروع ہو جائے گا میری عوام سے بھی عدبن گزارش ہے کہ آپ مسجد کے اس کو ملویس رکھئے صاف صفائی کا خیال رکھئے تھوڑا صاحب چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ اپنی ذمہ داری ہے اپنی خالی صرف اسٹاف کے پر اگر ذمہ داری چھوڑا تو نہیں ہوتا اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ تھوڑا صاف صفائی کا خیال رکھیں کوئی گندگی مت پھیلنے دیجئے یہاں پر انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان بڑے خوش و خضو کے ساتھ مسلمان ہر سال کی طرح سال بھی کریں گے میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین سے سارے عامت المسلمین کو ماہ رمضان اور مبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ خدا موسیقی